موسیقی الور جلے میں بدماشوں کے حوصلے کس قدر بلند ہو چکے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جہاں دس بارے لوگ بائیکوں پر سوار ہو کر ایک یوک کے گھر پہنچ کر گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گھسے اور حملہ کیا یہ ساری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اس کے بعد پیڑیت نے اینی بی تھانے میں ماملہ بھی درج کر آیا لیکن آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اس کے بعد آروپیوں نے ایک بار پھر پیڑیت کے گھر پہنچ کر حملہ کیا پچھلے دنوں دپیش گویل گویل ٹریڈرز کے مالک کمپیوٹر اور سی سی ٹی وی کے کاروباری کے ساتھ ان کے نوازستان اینی بی تھانہ شیطر کے رام نگر میں ارساماجک تتوں دوارہ جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا سی سی ٹی وی میں بائیکوں پر بدماش آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر گھر میں گھس کر توڑ فوڑ کی جا رہی ہے پیڑیت نے اس اندر میں ماملہ بھی درج کر آیا لیکن پولیس دوارہ کوئی کروا ہی نہیں کی گئی جس سے ان ارساماجک تتوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے دوبارہ چار جولائی کو اس کے گھر پر باتچیت اور سمجھوتا کرنے کے باہنے باہر بلا کر پھر مار پٹ کی جس میں مہلائیں بھی کھڑی ہیں بدماشوں نے پھر ایک بار گھر میں گھس کر پیڑیت پریوار پر حملہ کیا ہے اس مار پٹائی کی گھٹنا بھی سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے اس گھٹنا کے سمجھ میں آج اگروال مہت سبق ادھرکش آمیت گویل کے نیتریت میں پولیس ادھکشک کو گیاپن دیا گیا گیاپن میں ارساماجک تتوں کو ترند گرفتار کرنے اہم کڑی سے کڑی سجاد دلانے کی مانگ کی گئی ہے ایک تاریخ کی رات کو تقریباً دس بجے پندرہ سے بیس آدمی ہمارے گھر پہ آ گئے تھے جو رنجی سردار ہے ایک اینیوی میں اس کے دوارہ بھیجے ہوئے تھے ان پندرہ بیس لوگوں نے آ کے گھر میں گھسکے ہمارے دروازے توڑے مار پیٹ کری جبکہ ہمارا کوئی زیادہ ان سے نہ ہم کبھی جانتے نہ پہچانتے مار پیٹ کری توڑ پوڑ کری ہمارے گھر میں اور ہم نے آ گھر کے اندر جا کے بڑی مشکل سے ان کو جان بچائی رات کو گیارہ بجے ہم نے جا کے اینیوی تھانے میں ان کے خلاف Roypoorj درج کرائی جب ہم نے اینیوی تھانے میں ان کے خلاف Roypoorj درج کرائی اس سمئے بھی ان کے دوارہ ہم کو بار بار یہ بات کے لیے دھمکایا گیا کہ اگر آپ Roypoorj درج کراؤگے تو ہم آپ کو ماریں گے تو ہم نے ان کے خلاف Roypoorj درج کرائی اس کے بعد میں دو تاریخ کو اسے چو صاحب کے پاس جا کے ہم سے پریوار ملے اسے چو صاحب نے ہم کو آشواسن دیا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور اس تاریخ سے ہی ہم کو ان کے رنجی سردار اور ہرپریت سردار اور ان کی طرف سے بار بار دھمکیاں ملتی رہی ہم ہمارے گھر میں کل شام کو چار بجے تین لوگ ہرپریت وشنو اور ایک کا مجھے نام مطلب دو سردار تھے اور ایک کوئی دوسرا وقت دی تھا ان تین لوگوں نے آ کے کل پھر دوبارہ سے ہمارے گھر میں آ کے گھر سے بار نکال کے ہمارے ساتھ مار پیٹ کری گھر کی لیڑی جو کے ساتھ مار پیٹ کری ہاں میرا ایک مطر میرے گھر پہ آیا ہوا تھا اس کو مارا سڑک پہ پٹک پٹک کے اس کے چھے ٹاکے آئے ہیں اس کا صبح میڈیکل کر آیا ہے میڈیکل کرانے کے بعد میں ہم نے آج صبح پولیس تھانے میں جا کے پولیس تھانے میں جانے کے بعد پتہ لگا کہ کوئی جو بھی ہے دیکھتے ہیں ان کو ہمارے کو یہ سنتوش کی پوروک نہیں ہوا کہ ہم نے گوھار لگائی کہ ان کو گرفتار کریں جو بھی کچھ کریں اس کے بعد ہم یہاں اس پی آفیس میں آئے ہم اس پی میڈم کے پاس مل کے ہم نے ان میڈم سے بھی پراتھنا کریے کہ میڈم ہم کو ہماری جانمال کا خطر ہے کیونکہ وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ آئیں گے اور موقع دیکھ کے ایک دو دن بات پھر آ جاتے ہیں میڈم کی طرف سے ہمیں آشواسن یہی ملائے میڈم نے ہمار کو یہ آشواسن دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیم کو بول دیا ہے کہ وہ اپنے سپیشل ٹیم بنا کے آج کہ آج ان کو گرفتار کریں گے اور ہم کو نیای ترہی